تو دوستو آخر کا ریت نے بھی ارمان ملک کے خلاف زبان کھول ہی تھی اگر آپ ارمان ملک کے اور فیملی فٹنس کے بلوگز دیکھتے آ رہے ہیں شروع سے تو آپ کو ریت تو بہت اچھے سے یاد ہوگی جسے ارمان ملک اپنی ماں بہن پتہ نہیں کیا کیا بناتا تھا اور اپنی فیملی کا ایک میمبر بولتا تھا اسی کے ساتھ ریت اور ان لوگوں نے مل کے ایک بیوٹی سالون بھی کھولا تھا جہاں پر ارمان ملک، ٹریتکہ ملک اور پائل ملک سارا دن بیٹھ کر اونرشپ کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم یہ بیوٹی سالون اون کرتے ہیں اور سارا دن وہاں پر ریلز بھی بناتے تھے اپنی پریگننسی کے بھی بہت سے ٹائم پہ ٹریتکہ ملک اور پائل ملک نے اس سالون میں روز جا کر اپنا وقت گزارا لیکن اچانک سے ارمان ملک، ٹریتکہ ملک اور پائل ملک کا اس سالون سے تمام تعلق ختم ہو گیا اور انہوں نے اس سالون میں اچانک سے جانا بند کر دیا یہ بہانہ کر کے کہ اب ہماری پریگننسی ہے ہماری طبیعت صحیح نہیں ہے ہم نہیں جا سکتے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ریت کا بھی ان کے بلوگز میں آنا اور ان کا ریت سے مننا بھی ختم ہو گیا آپ اگر ریت اور ارمان ملک کی آپس کی لڑائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وجہ کیا تھی تو پھر میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ارمان ملک پائل ملک اور کرٹیکہ ملک جس سالون میں روز جا کر بیٹھتے تھے اور یہ کلیم کرتے تھے کہ ہم یہاں کے اونر ہیں یہ سالون ہمارا ہے اور آڈینس کو بولتے تھے کہ آپ یہاں پہ آئیں سرویسز لیں آپ اگر ہم سے ملنا چاہتے ہیں یہاں پہ آئیں ہم یہاں پہ روز موجود رہیں گے اصل میں یہ ایک بہت بڑا جھوٹ اور فراڈ تھا کیونکہ یہ سالون ان لوگ کا تھا ہی نہیں شروع سے ریت نے اس سالون پہ پیسہ لگایا تھا اسے بنایا تھا اور ارمان ملک کرٹیکہ ملک اور پائل ملک کو تنخواہ وہ دیتی تھی مطلب کہ پیسہ دیتی تھی کہ دو تین مہینے تم لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے ریلز بنانی ہے بیٹھنا ہے اور یہ تمام باتیں آڈینس کو بولنی ہے کہ ہم یہاں کے اونر ہیں آپ ہم سے ملنا آنا چاہتے ہیں تو سرویسز کرائیں یہ تمام چیزیں لیکن اور چیزیں ہوتی بھی ایسے ہی گئیں یہ سالون چلتا گیا کیونکہ ارمان ملک کرٹیکہ ملک پائل ملک کے چکر میں لوگ یہاں آتے گئے لیکن پھر ان لوگوں کی ہو گئی آپس ہی لڑائی کیونکہ کرٹیکہ ملک پائل ملک اور ارمان ملک کرنے لگے تھے انٹر فیئر سالون کے معاملات میں اور یہ بات ریت کو اور اس کے پتی کو نہیں اچھی لگتی تھی کیونکہ تمام پیسہ ان لوگوں نے لگایا تھا اور ارمان ملک اور اس کی فیملی کی حد سے زیادہ سالون میں انوالمنٹ ہو رہی تھی پھر اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے آپسی تعلقات ختم کر لیے بہت مہینے تک یہ لوگ آپسی ملے نہیں بہت مہینے تک کسی بلوگ میں ایک دوسرے کے نہیں آئے اور ریت اپنے سالون میں اسی طرح بیٹھی رہی اب یہی بات ریت نے اور اس کے پتی نے خود بولی کہ ارمان ملک اور اس کی فیملی کا اس سالون سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر بھی لوگ جو ہیں کال کر کر کے ارمان ملک کے لیے کال کرنا کال پہ جو ہے بتمیزی کرنا کال پہ پریشان کرنا یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں جو انہیں بات تک اور آج تک سفر کرنا پڑ رہے ہیں اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو ارمان ملک کے کسی بھی بلوگ میں ریت موجود نہیں ہوتی اس کا پتی موجود نہیں ہوتا اور ریت کے کسی بھی بلوگ میں ارمان ملک موجود نہیں ہوتا تو all of a sudden ایسا کیا تعلقات ان کے ہو گئے کہ دونوں ایک دوسرے سے مل بھی نہیں گئے فیملی فٹنس اور ارمان ملک اسی طرح لوگوں کے ساتھ فروڈ کرتا ہے پہلے بہت زیادہ دوستی کرتا ہے امیر لوگوں سے پھر ان کو لوٹتے ہیں یہ لوگ ان سے فائدے اٹھاتے ہیں پھر فائدے اٹھانے کے بعد ٹاٹا بائی بائی صرف یہ ریت کے ساتھ نہیں ہے اکثر آپ نے ان کے بلوگ میں دیکھا ہوگا چاہے وہ پائل ملک ارمان ملک کی شادی کا بلوگ ہو یا پھر پائل ملک ترتکہ ملک کی گود بھرائی کا بلوگ ہو بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے بزنسمن ان کے اور ان کی بیویاں ان کے بلوگز میں آتی ہیں جنہیں یہ بھابی فیملی پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں اور جیسے ہی اپنا مفاد فائدہ نکال لیتے ہیں تو ٹاٹا بائی بائی آپ کا اس بارے میں کیا اپنین ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ملتی ہوں اپنی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے گود بھائی